دوہزار بیس میں بارہ آتنکیوں نے سرنڈر کیا ہے بائیس دسمبر کو کلگام میں دو آتنکیوں کا سرنڈر ہوا اس کے علاوہ سترہ دسمبر کو بڑھگام میں ایک آتنکی نے سرنڈر کیا یہ وہ لوگ ہیں جو واپس صحیح راستے پر آئے اکٹوبر میں تین آتنکیوں نے سرنڈر کیا اکٹوبر میں اور دو اکٹوبر کو اکتالیس آتنکیوں کو زندہ پکڑا گیا تھا کشمیر گھاٹی میں دو سو تیس اور جمہو میں انہتر آتنکی سکرییں ہیں یہ جانکاری ہے اس سمیں اور آپریشن آل آؤٹ بھی جاری ہے خاص طور پر جب آمیر سراج جیسے یوہ اپنے گھر فون کرتے ہیں اور وہ جو سندیش دیتے ہیں وہ سندیش بہت اہمیت رکھتا ہے جعبید غفاری صاحب ایک یوہ اپنے پتا کو فون کر رہا ہے آخری بار اور کہہ رہا ہے کہ مجھے میں پاکستان کے بہکاوے میں میں نے بندوق اٹھائی یہاں کچھ نہیں ہے زندگی میں وہ ایک عام زندگی جینا چاہتا تھا لیکن اسے وہ بھی حق نہیں دیا گیا اس کے لئے ذمہ دار مانتے ہیں آپ اپنے آپ کو اور اپنے دیش کے ان تمام لوگوں کو جو اس طرح کی گھسپیٹ کو بڑھاوا دیتے ہیں میں اس چیز کے اندر تو نہیں جانا چاہ رہا مجھے اس کا تو نہیں پتا مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ انڈیا ناکوپائٹ کشمیر میں جوزانہ بی جے پی کے لیڈر سرنڈر کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا کیا بول رہے ہیں جعوید غفاری صاحب میں آپ سے کیا سوال کر رہی ہوں جعوید غفاری صاحب آپ کے پاس اگر کوئی جواب نہیں ہے تو آپ یہ کہیے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے اندر انسانیت باقی ہے جعوید غفاری صاحب ایک ینگ لڑکا ایک یو آ اپنے باپ کو آخری فون کال کرتا ہے اور کہتا ہے میں ہی زندگی برباد کر دی پاکستان کے کہنے پر میں نے بندوق اٹھائی اس کے لیے آپ کے دل میں کوئی غم نہیں ہے آپ کی کہانیاں کہاں سے آپ کے پاس آتی ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن آپ کو جو میں تطھے جو فون کال سنواری ہوں اس پر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے آپ نہیں دیں گے جواب آپ نہیں دیں گے جواب لیکن منیش یہ بڑی بات دیکھیں کس طرح سے اس یو آ نے اس پھون کال کے دوران پاکستان کا کچھا چھٹھا کھول دیا ظاہر سے بات ہے وہ ایسا کالا سچ ہے جسے سوکار کرنا مشکل ہے غفاری سکر جہاں بلکل سمیرہ دیکھیں ایک طرف جہاں کسمیر میں بھارتی سینہ اور وہاں کے پولیس بلوں کے دورہ آپریشن آل آؤٹ کے تحت آتنکیوں کا صفحہ کیا جاتا ہے وہیں پندروی کور کے دورہ ایک اور آپریشن چلائے جاتا ہے آپریشن ماں جس کے تحت کوشش ہوتی ہے سینہ کی پولیس کی کہ وہ تمام یوہ جن کو جبرن بندوق کی نوک پر آتنکی بنائے گئے ہیں یہ کہہ کر کہ تمہارے بہن بھائی کو اٹھا لیں گے تمہارے پریوار کی لوگوں کو مار دیں گے ان تک سینہ پہنچتی ہے ان کو سینہ سمرپن کا موقع دیتی ہے ان کے ماں باپ بھائی بہن چاچا سے بات کراتی ہے اور پھر ہاتھیار رکھواتی ہے اس آپریشن ماں کے تحت پچھلے دو سال میں سو سے ادھک یوہ جو آتنکی سنگٹھنوں کے پاس سنے رہے تھے اور وہ ہم نے جانکاری ابھی بتائی بھی ہے چل ملوترہ جی لیکن یہ نئی بات نہیں ہے یہ سالوں سے ایسے ہی چلتا رہا ہے کہ یوہوں کو ورغلائے جاتا ہے انہیں شامل کرائے جاتا ہے حالانکہ یہ سنکھیاں اب بہت کم ہو گئی ہے لیکن باپس آنے کا راستہ ان یوہوں کے لئے بند کر دیا جاتا ہے دیاں سومیرہ یہ ان کی جو موڈیوز اوپرینڈی کی جس کی میں بات کر رہا تھا یہ اسی کا ایک حصہ ہے دیکھیں یہ ایمپریشنیبل ایج ہوتی ہے اس ایمپریشنیبل ایج پہ اگر آپ انہیں بین واش کر کے لے جائیں گے تو میں کشمیری یوہوں کو اس کے لیے دوشی نہیں ٹھہراؤں گا لیکن فیکٹ او دا میٹر ہے کہ جب وہ جا کے حقیقت کو دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے جن کا بند کرتا ہے کہ واپس آئے تو بارہ سرکار کی طرف سے تو یہی کوشش ہے کہ یہ جو بیچارے بھٹک گئے ہیں جن کے راستہ بھٹک گیا ہے ان کو واپس لائے جائے مین سٹریم میں لائے جائے ان کے لیے ہم نے بہت ساری اپورچنٹیز جو نئے نئے راستے کھولے ہیں کشمیر میں سوال یہ ہے کہ انہیں ہم تک واپس آنے میں جو یہ دکھتے پیدا کرتے ہیں اس کو ہم کیسے سرماؤنٹ کریں تو جہاں تک سمبان چاہے وہ آپریشن ماں ہے یا دوسری آپریشن سے اس کے تحت جتنے لوگوں کو ہم ریٹریف کر سکتے ہیں ریہابیلٹیٹ کر سکتے ہیں انہیں واپس مین سٹریم میں لائے سکتے ہیں وہ ہماری کوشش ہے وہ جاری رہے گی اور اسی کے تحت سے پرو ایکٹیولی ہم کوشش کریں گے کہ جتنہ بھی کم سے کم کشمیری یوت کو برگلایا جا سکے وہ سب کے ہیت پر رہے گا اس میں اہم یوگدان ہے کہ اگر ہم یہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کامر سراج جیسے یواؤ کا سندیش پہنچے جو اس کا آخری سندیش ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے یہاں پر زندگی تباہ ہے اپنے ماں باپ کے پاس واپس اگر آ پانا چاہتے ہیں تو واپس نہیں آ پائیں گے